رجوری پنچ کا علاقہ اگر تاریخ نائنصافی نہ کرتی اس علاقے کے ساتھ تو شاید جمع کشمیر میں سیاسی میدان میں کیا ہوگا اس کا فیصلہ رجوری پنچ کرتا انسو سنتالس میں رجوری پنچ کا ایک بڑا علاقہ پاکستان کے قبضے میں چلا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ جن رہنماوں کو لیڈروں کو جمع کشمیر کی سیاست کے آسمان پر ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان کے قبضے والے جمع کشمیر کی سیاست کے آسمان پر پہنچے آج بھی جو بڑے نام پاکستان کے قبضے والے جمع کشمیر کی سیاست کے ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق یا تو پنچ سے ہے یا پنچ کے دائیں بائیں جو علاقے ہیں ان سے ہیں اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کشمیری زبان بولنے والوں کی آبادی پاکستان کی قبضے والے جمع کشمیر میں بلکل مختصر ہے پھوٹھواری بولتے ہیں لوگ پہاڑی بولتے ہیں لوگ گوجری بولتے ہیں لوگ جمع کشمیر کی سیاست میں بھی ایک بڑا بدلہ آیا پانچ اگرس 2019 کو جب دی لیمٹیشن ہوا جب پانچ اگرس 2019 کو معاف کیجے گا جمع کشمیر کا آئین ختم کیا گیا اس کے بعد جمع کشمیر کو یونٹرٹری بنایا گیا اس کے نتیجے میں ایک دی لیمٹیشن ہوئی اس ڈی لیمٹیشن کے نتیجے میں رجوری پنچ کو انتاق کے ساتھ جوڑ کر ایک لوگ سبا کونشنسی بنائی گئی کہا یہ گیا تھا کہ اس سے رجوری پنچ کے لوگوں کو سیاسی طور پر مضبوط کیا جائے گا لیکن پہلے انتخابات ہیں اس کے بعد بڑے لوگ سبا کے جس میں رجوری پنچ کے اس اتنے بڑے علاقے سے کسی سیاسی جماعت میں اپنا کوئی بھی کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے بلکہ تمام کینڈیٹ جو رجوری پنچ میں انتخابات میں میدان میں اترے ہیں ان تمام کا تعلق وادی کشمیر کے ساتھ ہے کیا یہ ہے سیاسی طور پر وہ جو کہا گیا تھا ایمپاورمنٹ اس علاقے کی اور پہاڑی قبیلہ جس پر احسان کیا رجوری بھارجنتہ پارٹی نے انہیں ایسٹی دے کر وہ اب اس سارے ماحول کے بیچ میں کیا سوچ رہی ہے ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ رجوری پنچ کے بلند آواز اور پہاڑی قبیلہ کے بڑے لیڈر اور جمع کشمیر کی لیسٹیٹیو کاؤنسل کے ممبر رہے میرے ساتھ ہیں مرزا خان نے مجھے بتائیں کہ کہاں ہیں آپ آپ سے جب آخری بار بات ہوئی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ پہاڑی قبیلہ اور آپ یہ سب لوگ کہتے رہے ہیں مظفر بیگ نے کہا پہاڑی قبیلہ کے جتنے بڑے لیڈر ہیں ان سب سب ہی لوگوں نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان سے لیکن جس پارٹی نے آپ پر احسان کیا وہ پارٹی اپنا امیدبار اتارنے سے ڈر گئی اس پارٹی نے اپنا امیدبار بھی نہیں اتارا آج آپ کہاں کھڑے ہیں دیکھیں میرے خیال سے ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے دن کھڑے تھے میں نے ہی ہومنیسٹر آف انڈیا سے یہ گزارش کی تھی جب ہم ان سے ملے تھے پچیس دسمبر دوہزار انیس کو اور ہم نے یہ اپنا ایشو ان کے سامنے رکھا اور ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارے اس ایشو کو ایڈریس کریں گے تو ہم آپ کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے اور یہ رفتہ رفتہ ہر پہاڑی کی زوار پہ یہ کمیٹمنٹ آپ کو نظر آتی نہیں اور اب جب کہ یہ پارلیمنٹری الیکشنز ڈکلیئر ہوئے تو ہم نے ہومنیسٹر آف انڈیا کو کنوے کیا ان کے یہاں پہ جو نمائندے ہیں ان سے بات کی بی جے پی کی لیڈرشپ کو ہم نے کہا اور پریس میں آ کے بھی یہ کہا کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ پہ قائم ہیں البتہ ہم نے ایک رائیڈر لگایا اور ہم نے یہ کہا کہ آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ اگر ہوگا تو ہم آپ کی سپورٹ میں جی جان لگا دیں گے لیکن اگر کوئی پراکسیز آپ کی طرف سے سامنے آئیں گی اور ان دنوں میں کچھ لوگ سامنے بھی آئے جنہوں نے آ کے یہ دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ باجپا کے سپونسرڈ کینڈیٹ ہوں گے جو بظاہر جن کے کریڈینشلز ہمیں مناسب نظر نہیں آ رہے تھے تو ہم نے واضح کر دیا کہ ہم کسی پراکسی کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ کا کینڈیٹ ہوگا تو ہم کریں گے تو ہم آج بھی وہی پہ کھڑے ہیں میں نے پر آج کیوں کھڑے ہیں کیونکہ نومنیشن تو ہو گئی میں میں انیس اپریل ساڑھے تین بجے تک انتظار کیا کہ باجپاہ اپنا کینڈیٹ دے گی اور جب انہوں نے اپنا کینڈیٹ میدان میں نہیں اتارا تو ایک گھنٹے بعد ساڑھے چار بجے انیس اپریل کو میں نے فرس ٹائم پریس کو ایڈریس کیا اور ہم نے یہ کہا کہ اب ہم آزاد ہیں ہم انتظار میں تھے کہ آپ کا امیدوار آئے گا یہ آپ نے کب کہا انیس تاریخ کو ساڑھے چار بجے یہ آپ نے کہا جی ہاں تو آپ آپ نے کہا آپ آزاد ہیں ہم آزاد ہیں ٹھیک ہے ہاں اور چونکہ انہوں نے کینڈیٹ نہیں اتارا میدان میں تو ہم آزاد بلکہ آج تک بھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے ہومنیسٹر آف ہنڈیا نے دو دن پہلے کسی ٹی وی چینل کے انٹریو میں یہ واضح کیا کہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کی سپورٹ کریں گے یا کریں گے بھی کسی کی سپورٹ یا نہیں میں دیکھ رہا تھا کل ڈاکٹر نیرول سنگھ پونچ میں ایک انٹریو میں کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کی سپورٹ کریں گے بعد کس کی کریں گے انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تو بی جے پی ابھی تک ابحام میں ہے ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں رہا سوال جب انہوں نے کوئی امیدوار جو ہے وہ میدان میں نہیں اتارا تو اب یہ پولٹیکل پروسس جس وقت انیشیئٹ ہوتا ہے الیکشن ڈکلیر ہوتے ہیں تو ہر پولٹیکل ورکر بلکہ بوٹر اپنی راہ کا تائین کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک تو اب ہم ریبورٹس کے ساتھ تو ڈیل کر نہیں رہے ہیں کہ ان کا سوچ آف کر دیا ہے اور جس دن ہمیں ڈائریکشن آئے گی تو سوچ آن کر کے ان کو بولیں گے جاؤ جا کے فلان جگہ پر مور لگا دو یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے ایک ایک نظریہ جو ہے وہ پروز اینڈ کونز دیکھتا ہے پر آپ تو احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہتے تھے اب وہ پارٹی جس پارٹی نے آپ پر احسان کیا وہ پارٹی اس پارٹی نے اپنا امیدوار اتارا نہیں اب آپ کو کوئی پتہ نہیں بی جے بی کی طرف سے کہ وہ کس کی حمایت میں وہاں پر ہیں کچھ خبریں یہ آئی کہ وہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر زفر منحاس کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے اپنا وہاں سے کینیڈیٹ نہ اتار کر ان کی کوشش یہ ہے کہ بھئی گجر وکروال قبیلہ کی اگر کوئی ناراضگی اس کو دور کیا جائے اور جو گجر وکروال قبیلہ کے بڑے لیڈر وہاں سے انتخابات میں اترے ہیں اگر ہم اپنا کینڈیٹ نہیں اتارتے ہیں تو جو ماحول ہے اس ماحول میں شاید ان کی جیت ہو جائے گی اس سے کل ہم یہ کہہ دیں گی ہم نے اپنا کینڈیٹ اسی لئے نہیں اتارا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جو گجر وکروال قبیلہ کے بڑے لیڈر وہاں سے اترے ہیں وہی جیت جائے یہ بھی کچھ افوائیں ہیں یہ کیا کیا اس طرح کی سٹریٹیجی کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں یا اتنی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کا وہ جو ماحول پیدا کرتی ہیں کہ جس میں ووٹر کنفیوجن کا شکار ہو بلکہ اس میں تو کلیریٹی چاہیے ہوتی ہے فرم دا ڈے ون بی جے پی کو چاہیے تھا کہ ہم اگر میدان میں نہیں آ رہے ہیں تو ہمارا فلانک اینڈیٹ ہے ہم اس کی سپورٹ کریں گے آج الیکشن کو کتنے دن ہے اگر الیکشن کی ڈیٹ ڈیفر نہ کی گئی ہوتی تو الیکشن تو ہو چکے ہوتے ہمیں تو ایسے ماحول میں ایک کنفیوجن پیدا کر کے اور مجھے یقین ہے کہ بی جے پی یہ نہیں کہے گی کہ وہ کس کو پہاڑی لوگ سپورٹ کریں انہوں نے جان بوجھ کے اپنا کے ڈیٹ نہیں ہوتا رہا سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا رہا ان کا درست فیصلہ ہے اب پہاڑیوں کو خود اپنا فیصلہ کرنا ہے اور رہا آپ نے کسی ایک پارٹی کا نام لیا میں نہیں سمجھتا ہوں بی جے پی کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ کرے گی جن کے کریڈینشل صحیح نہیں ہیں یا ان لوگوں کی سپورٹ کرے گی جن کا ماضی آپ کے سامنے ہے کوئی خدا نہ خواستہ جو حوالہ منی کی ادھر ادھر کرنے میں ملوث رہے ان لوگ جن کی گاڑیوں میں آر ڈی ایکس ملا ہو کیا بی جے پی سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ فلاں پارٹی کے کینڈیٹ کو ووٹ کرو جس کا یہ ماضی ہے یا اس طرح کے لوگ جنہوں نے جمہور کشمیر کے اندر سیاسی انتشار پیدا کیا ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھاجبہ ہمیں یہ کہے گی کہ آپ ایسی پارٹی کو ووٹ دو جس کا اور ماضی قریب میں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا جس وقت مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد محبوبہ مفتی نے تین مہینے تک بی جے پی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت محبوبہ مفتی نے کچھ ایسی کڑی شرطیں رکھی تھی جس میں سلال پروجیکٹ جو ہے اس کو واپس ملکیت جمہور کشمیر کی میں دے دو دھول ہستی کو واپس دے دو اور ایک لمبی لیسٹ تھی اور اگلپ تھا ان میں سے ممکن تھا کچھ چیزوں پہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کنسیڈ بھی کرنا پڑا پڑتا لیکن بیچ میں ایک صاحب جو انہی کی کیابنٹ میں منسٹر تھے انہوں نے اٹھارہ انیس امیلیز کی توڑ پھوڑ کی پیسے کا استعمال کیا اور وہ دلی پہنچ گے جی کہ میں تیار ہوں جی چیف منسٹر بننے کے لیے اور محبوبہ کو اس قدر پریشان کیا مجبور کر دیا کہ وہ شرائط تو دور کی بات ہے اپنی پارٹی بچانے کے لیے ان کو جا کے دلی والوں کے ساتھ وہ ملکے گورنمنٹ بنانا پڑی آپ کی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک پہاڑی قبیلہ کے لیڈر کے طور پر اپنے جتنے بھی لوگ آپ کے اردگرد ہیں جو آپ کے ورکر ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ان کو یہ کہنے والے ہیں کہ بھئی ہم محبوبہ مفتی کی حمایت کریں گے اور آپ اپنا ووٹ کلم دوات کو دے دیں میں نے جیسا کہ عرض کیا انیس تاریخ تک انتظار کیا اس کے بعد میں نے اپنی کانسنسی میں جا کر تیئیس اپریل کو ایک چیدہ چیدہ ورکرز کی ایک میٹنگ بلائی جس میں پانچ سو چھے سو لوگ جمع کیے ان سے میں نے رائے طلب کی ان سے مشورہ کیا اور ہم نے کانسنسیز کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جو موجودہ لسٹ ہے ہمارے سامنے کینڈیٹس کی اس میں سے بیس چائس محبوبہ مفتی ہیں اور اس لیے ہم نے وہاں پہ اس میٹنگ کے امیجیٹلی بعد اعلان کیا کہ ہم اپنی حمایت جو ہیں وہ محبوبہ مفتی کو دیں گے دوسری روز ہم نے سرن کورٹ میں میٹنگ کی اور دوستوں سے میرا ایک لیکن لیکن خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میعال طاف کو لے کر یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے وہ خود بھی وہ کہہ رہے ہیں ایک انٹرویمنٹ کا دیکھ رہا تو اس نے خود بھی کہا کہ ہمارا روحانی رشتہ رجالی پنچ کے لوگوں کے ساتھ انیس سو چار میں شروع ہوا ہے اور میرا روحانی رشتہ اس علاقے کے ساتھ ایک لمبا چوڑا رشتہ ہے اور اس رشتے کے ناتے میں اس علاقے میں آیا ہوں اور میں یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جنید صاحب آپ جو نوٹیفکیشن ہوئی ہے نا الیکشن کی اس میں میبر پارلیمنٹ الیکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا اپنا نامی نیشن فائل کرنے ہیں روحانی پیر الیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ الیکشن پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور اس میں روحانیت کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر ہمیں کوئی پیر کسی کو الیکٹ کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہم بھی کوئی زیادہ بہتر پیر ڈونڈ لیتے یہاں یہ نہیں یہ ایک نیش چیف ہے جو نیشن کانفرنس لیڈرشپ نے کی ہے عمر عبداللہ صاحب کو یہ معلوم تھا کہ یہاں کی بڑی فریجائل ایٹموسفیر ہے پہنچ راجوری کی انہوں نے دوسری کانسونسی سے اپنا امیدوار اٹھایا ایک کمیونٹی کا اور لا کے یہاں پر امپوز کیا وہ امیدوار اس انہتنا کانسونسی تو نہیں ہے نا وہ تو سنٹرل کشمیر سے ہے کنگن سے ہیں ان کو معلوم تھا اس سے پولرائزیشن ہوگی اور وہی ہوا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی گجر لیڈرز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے اندر تھے انہوں نے ساری پارٹییں چھوڑ کے ایک دم آکے اعلان کر دیا کہ ہم علطاف صاحب کی حمایت میں اب اس کا ریاکشن کیا ہے وہ ریاکشن ہونا تھا محبوبہ مفتی کی اگر آپ آج کی جو پوزیشن ہے وہ ایک مستحکم کینڈیٹ ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جس وقت نیشنل کانفرنس نے نیاں علطاف کو لا کے یہاں پہ کینڈیٹ ڈیکلیئر کیا یہ جانتے ہوئے کہ اس سے پولرائزیشن ہوگی اس پولرائزیشن کا ریاکشن ہوا پہاڑیز کے اندر پہاڑیز کو یہ لگا کہ یہ تو پولرائزیشن اس لیول پہ آگئی ہے کہ ازاد پارٹی کے جو کارکون ہیں وہ بھی پارٹی اپنی چھوڑ کے یہاں آکے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کے کئی لوگ جو منسٹر رہ چکے ہیں ملے رہے ہیں انہوں نے در پردہ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیے کہا گیا ہم نے پیر صاحب کے ساتھ جائے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے پہاڑیوں کو یہ لگا کہ یہ جو ریاکشن کے یہ جو پیر کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں یہ جو گینگ اپ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے پہاڑیوں کے اگنسٹ گینگ اپ کر رہے ہیں اور انفرچنلی وہاں کچھ اس طرح کا محول بھی تھا مثلا میں دوہزار چودہ کا آپ کو ایک اپیسوڈ سناتا ہوں یہ جو آپ کے نیشنل کانفرنس کے ان کو دوہزار چودہ میں پارٹی نے کہا کہ آپ نے پیر پنچال میں جا کے کیمپین کرنی ہے پارٹی کینڈیٹس کے لیے انہوں نے شروع کی درحال سے درحال میں کوئی ان کے رشتے دار تھے نیشنل کانفرنس کے تھے انہوں نے ان کی کیمپین کی بہت اچھا کیا وہ فرض تھا ساتھ والی دوسری کینسی کالا کوٹ تھی کالا کوٹ میں نیشنل کانفرنس کے پہاڑی آہ کینڈیٹ تھے تھاکر رشبال سنگھ وہاں اس کی مخالفت کی اور بی جے پی کے گنی کولی کی حمایت کی اس کو جتوائے وہاں سے یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں اس کینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں جو نیشنل کانفرنس کے آنکھ ہمیں یہ آلتا آپ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے گنی کولی کی ملت کی وہاں کالا کوٹ میں نیشن جتوائے کی جیئا اس کے ساتھ یہی نہیں اس کے ساتھ دوسری کانفرنسی ہے راجوری راجوری میں نیشنل کانفرنس کے ایک اینڈیٹ ہے مرزا عبد الرشید وہاں اس کی مخالفت کی پی ڈی پی کے کمر کی حمایت کی اس کو جتوایا پر یہ تو روحانی آگے آگے بڑھتے میں روحانیت پہ بھی آوں گا اس کے بعد سورن کوٹ پہ چلیے سورن کوٹ میں مشتاق بخاری ہیں اینڈیٹ نیشن کانفرنس کے ان صاحب نے ان کی مخالفت کی وہاں کانگریس کے چودری اکرم کو جتوایا روحانی پہلے چودری اکرم کو چودری اکرم کو چودری اکرم کو ٹھیک اب ایک یہ یہ جو صاحب محصوب ہیں ہمیں ان کا اعترام ہے لیکن ایک ہی الیکشن کی کیمپین کے دوران انہوں نے چار مختلف پارٹیوں کے کینڈیٹس کی سپورٹ کی جو ایک خاص کمنٹی سے تھے اور تین اپنی ہی پارٹی کے پہاڑی کینڈیٹس کی مخالفت کی تو پہاڑیوں کے ذہن میں ایک تاثر بلڈ اپ ہوا اور اس وقت تو بات کچھ اور ہے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں مسلمانوں کی بقا کے لیے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور موڈی کو روکنے کے لیے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینا جیسے آپ کی لیڈر ہیں سال دوہزار چودہ میں آپ کی لیڈر نے بھی کہا تھا موڈی کو روکنا ہے آپ کی اب لیڈر ہوگی دوہزار چودہ میں تو آپ کی لیڈر تھی تب تو تھے آپ میں نہیں تھا میں نہیں تھا میں آج بھی ہم نے محبوبا مفتی صاحبہ کو پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موڈی کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں موڈی کو روکنے کے لیے محبوبہ مفتی نہیں روک سکتی اب میں جو اصل بات کہنے جانا ہوں تو یہ روکنے کے لیے تو سارے جاتے ہیں بعد میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے نا یہ عمر عبدالعہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے بیٹھیں ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے نیا آنا کوئی بیٹھ جائے نیا آنا بیٹھ جائے یہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور جس وقت الیکشن ختم ہوگی کرسی پہ یہ بیٹھ کے تو everything is fine ہمارا ایشو یہاں different ہے ہم committed تھے بی جے پی کے ساتھ بی جے پی نے اپنا candidate نہیں ہوتا رہا پہاڑی لوگوں میں یہ لگا polarization جو عمر عبداللہ نے شروع کی اور جو گجر لیڈرز نے اس کو build up کیا لیکن ایک سکنے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑیوں کے اندر یہ feeling گئی بلکہ ان کو national conference کا candidate اپنے ایک مخالف سیاسی حریف کی شکل میں جب سامنے نظر آنا شروع ہوا تو پہاڑیوں نے shift کرنا شروع کر دیا people's democratic party چونکہ ان کی ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پی ڈی پی کو جتوائیں اس سے زیادہ بڑی وجہ یہ تھی کہ national conference کو اپنے کیسے ہرانا ہے اس کے وجہ سے وہ سارے tilt ہو گئے یہاں نہیں بات ختم ہوتی ہے اب جسے کو یہ polarization کا سامحول بنا تین بڑی communities ہیں یہاں پہ کشمیری بھی تو ہے بلکہ largest ہیں اور 55% تو کشمیری population ہے ان کے اندر بھی یہ message جانا شروع ہو گیا یہ چل کیا رہا ہے تماشا کیا ہے گجر consolidate ہو گئے اپنے میان صاحب کے پاس تو ان کو بھی لگا کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں consolidate ہونا چاہیے اگر اس بنیاد پر consolidation ہونی ہے تو وہ ساری چیزیں بھی رفتہ رفتہ محبوبہ مفتی کے حق میں جانا شروع ہو گی تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو سنیریو ہے اس میں پہاڑیز کی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد پلس کشمیریز majority یہ جو ہیں یہ ایک ہی پیج پہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور اس کا سبب جو ہے میں عمر عبداللہ صاحب کو یہ polarization کا trick اگر انہیں نہ play کیا ہوتا یہاں اگر national conference کا بھی کوئی کشمیری candidate ہوتا تو سکتا ہے حالات different ہو ٹھیک لیکن خان صاحب مجھے ایک جیز اور بتائیے گا مسلمانوں کی بڑی فکر national conference کو اتنی زیادہ فکر ہے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ابھی اسے دنوں یہاں بیان دیا شیر کشمیر بھون میں ذلکر لین چودری نے اس پر ایک لمبی چوڑی لبا چوڑا انٹریو بھی دیا انہوں نے اس میں کہا کہ یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا گجر و کروال قبیلہ کے لوگ جو یہ پیسہ لے کر ووٹ پیسہ لے کر ووٹ دیتے ہیں یہ بھی کوئی انہیں بیان دیا وہ کہتے ہیں مسلمانوں نماز پڑھو مسلمانوں روزہ رکھو مسلمانوں دین پہ چلنے کا کام کرو یہ سب بیان بھی ان کے آ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ کو آگر سے یہ دروہ اللہ جو انہوں نے کینڈیٹ کھڑے کی ہیں اس سے نگر سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں بچنا اگر ہے تو آپ کو جو ہے بورٹ نیشنل کانفرنس کو دینا ہوگا ہم ہی روکیں گے موڈی کو تو سب لوگوں کو مسلمانوں کی اتنی فکر پڑی ہے سب لوگ مسلمانوں کی بقاہ کے لیے اتنے فکر مند ہو گئے ہیں آپ فکر مند کیوں نہیں ہیں آپ بھی تو پارٹی قبیلہ کے مسلمان ہیں آپ کو نہیں فکر مسلمان ہیں دیکھیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو یہ جو ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ نیشنل نیول پہ بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھیں مثلا پرائم جسٹر موڈی صاحب کے تین چار اس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جو کانٹروورشل ہیں جو ان کے شایان نشان یا اٹلیسٹ اندوستان کے وزیر آزم کے شایان نشان نہیں ہیں جو دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم ورلڈ کلاس لیڈرشیپ پروائیڈ کر سکتے ہیں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا اس طرح کے جو ہے وہ اور یہ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو بھی جس وقت تو اور کوئی ایشو نہیں ملتا ہے زمین کھسکتی نظر آتی ہے تو اس وقت یہ آ جاتا ہے مذہب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مذہب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک افیون کا کام کرتا ہے نشا چڑھانے کے لیے اس کے فالورز کو تو ان کو کسی طرف بھی آپ لے کے جا سکتے ہو وہی یہ ورنہ یہ فاروق عبداللہ صاحب کی ہسٹری رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی عادت ہے وہ تضحیق کرتے آئے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر گجر برادری کی تضحیق کرتے ہیں ایک بار پونچ میں انہوں نے تقریر میں بہت پہلے کی بات ہے کہا تھا کہ ان گجروں نے مجھے بڑا پریشان کیا یہ دن کو ادھر ہوتے ہیں اور رات کو بارڈر کے پار ہوتے ہیں یا اس طرح کا آج گیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا ہے میرے خیال سے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا پر آپ کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے نام پر نیرے دے کر ووٹ جو ہے وہ ادھر کے ادھر کرنے کی وہ فکر نہیں ہے چونکہ یہاں اسلام کا نہ تو الیکشن ہونے جا رہا ہے مذہب کی بنیاد پہ یہاں ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور یہ میرے خیال سے اپروچ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بڑھکائیں اس مذہب کی بنیاد پہ ایشیوز تو ہونے چاہیے یہاں ڈولپمنٹ کیا ہے ایشیوز تو یہ ہونے چاہیے جمہو کشمیر کے سپیسیفک ایشیوز ہیں فر ایکزیمپل سٹیٹ ہوت کہاں ہے ہمارا ہماری اور کانسٹیچوشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں لوگوں کے ایسپیریشنز ہیں ہمارے بہت سارے کانسٹیچوشنل فریمورک کے اندر جو پروٹیکشنز تھی پریولیجز تھی وہ ہم سے چھن گئی ہیں وہ ساری چیزیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے لوجوان ہمارا یعنی آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا اجنڈا جو ہے وہ تعمیری ہونا چاہیے ہمارا اجنڈا وہ نہ ہو کہ آج ہم مسلمان مسلمان کے نام پر ووٹ لے لیں اور کل جب حکومت سازی کی باری آجا ہم کہتے ہیں یار بی جے پی کے ساتھ نارت ساؤت کا الائن سے کیا کریں مجبوری گلے لگنا پڑے گا دیکھیں میں اس چیز کو بھی دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر دوہزار چودہ میں مفتی صاحب نے جو الیکشن لڑا وہ بی جے پی کو جمہو کشمیر سے باہر رکھنے کے لیے لڑا بلکل لیکن جس وقت انہیں یہ لگا کہ جمہو کا منڈیٹ جو ہے جمہو کے لوگوں نے بی جے پی کو وہ کیا ہے اور مفتی صاحب کی ایک سپیچ مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ لیجسلیٹیو اسیمبلی میں چیف نیسٹر کی ایسید سے انہوں نے کہی انہوں نے ایک جملہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا حکومتیں نمبر سے نہیں بنتی اعتماد سے بنتی ہیں تو میرے خیال سے وہی ڈرائیونگ فورس تھی دوہزار چودہ میں بھی کہ ڈائیمیٹریکلی ڈائیورجنٹ ان کو اپروچ لینا پڑی گورنمنٹ بناتے وقت حالانکہ الیکشن کیمپین میں انہوں نے کہا تھا بی جے پی کو ہم نے باہر رکھنا ہے لیکن جب ریزرٹس اس طرح کے آئے تو کو ایکزسٹنس کیا آئیڈیا کو لے کر انہوں نے جمہوں کے سینٹیمنٹ کو آنر کیا اور بی جے پی کی ساتھ گورنمنٹ بنایا اور بری بات نہیں ہے میرے خیال سے کوالیشن کلچر جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ پولز کو ساؤت پول اور نارت پول کو آپ جمع کرتے ہیں اور وہ بھی ایک حسن ہے جمہوریت کا اگر آپ اس کو منیج کر پائیں ٹھیک تو مجھے خان صاحب یہ بتائی کہ یہ تو ساری باتیں ہوگی لیکن اب یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ساڑھے تین وجہ تک انتظار کیا انیس تاریخ کو انیس اپریل کو کینیڈیٹ ڈیکلیئر نہیں ہوا تو آپ اتنی بڑی پہاڑی کمیونٹی یہ ایک قابل آدمی آپ کو نہیں ملا جس کو آپ ریجوری پونچ سے لوگ سبا کے لیے اپنا امیدوار میں نے اپنے نومینیشن پیپرز میں نے ذاتی طور پر تیار کر کے رکھے تھے لیکن میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ باجبہ نے بی جے پی لیڈرشپ کو یہ امپریشن نہ جائے کہ ہماری یا آپ ڈر گئے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ سارے جیتتے نہیں کسی کو آرنا بھی ہوتا اور اگر میں ڈرنے والا ہوتا تو میں اس کے تین دن بعد پی ڈی پی کے حق میں حمایت کا اعلان نہیں کرتا پھر میں دیکھتا کہتے ہیں وہ سادش سے اس لئے کر رہے ہیں آپ ان کی حمایت تاکہ لوگوں میں ایک اندیا جائے جو نیشنل کانفرنس کیا بھی رہی ہے کہ دیکھو جی محبوبہ مفتی کے ساتھ بی جے پی کے لوگ کھڑے ہو گئے نام بھی لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں سید مشتاق بخاری کھڑے ہو گئے مرتضی خان کھڑے ہو گئے مردلہ نام لے رہے ہیں حالان کی مشتاق بخاری نیشنل صاحب کی بی جے پی کا جس وقت ذکر کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے بہوضو ہو کے ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بڑیا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے اور جس وقت آپ موجودہ بی جے پی کا ذکر آج اگر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ذرا سا اشارہ ملے انہوں نے پچھلے دنوں کہا دیا تھا کہ ہر کوئی تیار ہے وہ شیروانی اور باسکٹ سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آج بی جے پی کی طرف سے ذرا سا اشارہ ہو جائے کہ آپ کو ہم اپنے ساتھ الائنس میں شامل کریں گے یہ ننگے پہر باگتے ہوئے جائیں گے لیکن کچھ لوگ کی سوال پوچھتے ہیں میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا آپ ایک وقیل بھی ہیں بڑے قابل وقیل ہیں کہ ای ڈی سی بی آئی اور یہ تمام جتنی بھی جماعت یہ بھی جماعتیں ہیں یہ جماعتیں تو ہر اس جو حضب اختلاف کا لیڈر ہے اسے فورن سلاکھوں کے پیچھے پہنچا رہے ہیں جس کے خلاف کوئی بھی معاملہ کئی بنا ہوا ہے شراب معاملہ ہو پھلا معاملہ ہو ڈھمکانہ معاملہ ہو ادھر بھی کوئی کرکٹ والا معاملہ ہے ادھر بھی جے کے بینک کے معاملے ہیں بڑے معاملے ہیں لیکن معاملہ کوئی آگے بڑھتا ہی نہیں معاملہ وہی رکا ہوا تو لوگ یہ بڑا عجیب ہو گری سوال پوچھتے ہیں کہتے جی یہ کوئی سپیشل ڈسپنسیشن ہے کہ ادھر آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی والے اور ادھر سب کچھ کہہ رہے ہیں دیکھئے اگر ہم ان چیزوں کو کریدنا شروع کریں تو ہم میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کے لیے بہت مشکل ہوگا یہ جسٹیفائی کرنا کہ وہ آج تک باہر کیوں ہیں ان کی قیادت جو اگر ان کے سکیمز ہیں اور سکینڈل جو ہیں اور یہ مجھے لگتا پی ڈی پی نے نکال لیا یہ تو بی جے پی والوں نہیں یہ تو انہی کے زمانے میں ہوا ہوا ہے سارا لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں تو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ پھر تو ضروری نتیزہ ہمیں یہ آخذ کرنا چاہیے کہ نیشنل کانفرنس is in league with the بی جے پی that's why ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے تو یہ سارے یہ الیکشن کے میں کہتا ہوں کہ یہ فونی سلوگنز ہیں بلیم گیمنگ ہے ایک دوسرے کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر الزام لگاتا ہے یہ نہیں عام ووٹر آج کا وہ سمجھتا ہے دیکھئے جس وقت ہم اس پہاڑی لوگوں کی بات کرتے ہیں پیر پنچال کی اگر ان کو اپنی چائس بنانی ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بی جے پی نے اپنا candidate میدان میں نہیں ہوتا رہا تو اب ہمیں جو given choices ہیں اس میں سے ہم کیا choose کریں تو بہت لوگوں نے کہا جی پی ڈی پی میں نے کہا reason کیا پھر انہوں نے مفتی صاحب کی وہ کارکردگی جو ہے وہ گنوانا شروع کی ایک ورکر اٹھا اس نے مجھے کہا جناب بات یہ ہے ہم نے ایک احسان کا بدلہ دینا ہے احسان سے بی جے پی نے candidate نہیں ہوتا رہا وہ موقع ہم سے چھن گیا تو جو مفتی صاحب کے پچھلے کچھ احسانات ہیں تو چلیے ہم ان کا جو ہے وہ حساب چکتہ کر لیں گے یہ لوگوں نے کہا خان صاحب مجھے یہ بھی بتائیا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر ہم سنتالیس سے پہلے والے جمعہ کشمیر کو دیکھتے ہیں تو ریاست پنچ جو بڑی شخصیات گزری ہیں جمعہ کشمیر کی جن لوگوں نے انقلاب کا پہلا نعرہ لگایا شیخ محمد عبداللہ تو بہت دیر بعد جو ہے منظر وہ تو بہت دیر بعد سین پر آئے سین پر پہلے پنچ کے بہت بڑے بڑے لیڈر تھے چودری غلام عباس کی بات کرو اور کئی نام ہیں اس وقت بھی جو قیادت ہے پاکستان کے قبضے والے جمعہ کشمیر میں وہ پنچیوں کے پاس ہے طاقت پر پنچیوں کے پاس ہے وہاں پر بھی برسل اقتدار آپ لوگ ہیں اس تاریخ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پانچ اگر دوزار انیس کے فیصلے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے بعد ڈی لیمٹیشن کے بعد آپ کو انتناک کے ساتھ جوڑنے کے بعد اس بات کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کتنا ضروری تھا کہ سیاسی طور پر آپ لوگوں کو طاقتور بنانے کے لیے کہ بی جے پی ہو نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگرس ہو کوئی بھی جماعت ہو اس کا کینڈیٹ گجر ہو اس کا کینڈیٹ پہاڑی ہو راجپوت ہو کشمیری ہو ہونا رجوری پنچ کا چاہیے تاکہ ایک میسیج چلا جائے تمام دنیا کو انتناک کے لوگوں نے بھی رجوری پنچ کی قیادت کو قابول کیا ہے آپ کی صورت اس وقت یہ ہے پچیس کینڈیٹ ہیں بائیس اس میں سے کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی انتناک سے اور تین لوگ ہیں اب وہ بھی انتناک نہیں ایک سینٹل کشمیر کا ہے ایک انتناک کا ہے ایک کہیں اور سے تو تین لوگ ہیں جنہوں نے رجوری پنچ سے فارم بڑا ہے اس میں بھی کوئی بڑا رجوری پنچ کا چہرہ نظر نہیں آیا اب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے روکا چودری طالب حسین کو کس نے روکا شبیر خان کو کس نے روکا ذلفکار چودری کو کس نے روکا شام حمد تانترے کو کس نے روکا اعجاز جان کو کس نے روکا یا آپ یہ مانیے اور آج لائیو آپ یہ بات مانیے کہ آپ لوگ تمام نلائق ہیں آپ کو سیاسی سوج بوجھ نہیں ہے آپ انتناگ میں لوگوں سے ووٹ نہیں لے سکتے اس لئے آپ کو درکنار کیا گیا اور تین کینڈیٹ آپ کو دیئے گئے جن کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں اور اب آپ جوشہ خروش کے ساتھ تینوں کینڈیٹوں کے لئے رجوری پنچ کے لوگ کیمپین کرتے ہیں کیا یہ بات آپ مانیں گے یہ عوام الناس میں سے نوجوان آپ سے سوال دیکھئے میں آپ سے گزارش کروں جو ٹرینڈ یہاں پہ ہمارے الیکشنز کا یا جو جمہو کشمیر کی جو طبقاتی آپ اس میں تفریق اور جنگ ہے ایک دوسرے کے خلاف جن لائنز کے اوپر بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہاں پوریرائزیشن کرتی ہے اس کے قطعے نظر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا میں نے اس کا تجزیہ کیا اس کانسٹرنسی کے اندر اٹھارہ لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں اور اس میں ایک چوتھائی کے آس پاس پہاڑی ہیں اور ایک چوتھائی سے بھی کم گجرس ہیں اور باقی 50% سے اوپر کشمیری سپیکرز ہیں اب کشمیری سپیکرز کا اگر آپ نے ووٹ لینا ہے تو آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا چاہیے تھا آپ اگر سلوگن دیں گے کسی ایک کمیونٹی کا تو ایسی صورت میں اگر میں نومینیشن فائل بھی کر لیتا اور میں پہاڑیوں کے پاس جا کے پہاڑی کی حیثیت سے ووٹ مانگنا شروع کرتا تو اگر میں سارے کے سارے پہاڑی جمع بھی کر لیتا تو بھی میں الیکشن نہیں جیت سکتا ہمیں نیشنل بی جے پی نے ایک مشکل میں ڈال کے رکھا تھا اگر کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ چونکہ ہم تو سارے کے سارے کمیٹیٹ تھے ایسان کا بدلہ ایسان اگر میں ایسان کا بدلہ ایسان سے باہر ہوتا میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں ادھر ہی آ رہا ہوں اور میں اگر پی ڈی پی کے ساتھ تو این ممکن تھا میں پی ڈی پی سے کہتا میرے اپنے پانچ لاکھ پہاڑی ہیں آپ کی ٹکٹ کی وجہ سے میں ایک لاکھ دو لاکھ کشمیر کے ووٹرز جو ہیں وہ ایڈیالوجی کے لیے جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں میں ان کی بھی ہیلپ لے پاؤں گا اور میں ملاج علاقے میں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گا لیکن ہم جو اس بی جے پی کے کھونٹے کے ساتھ بندے ہوئے تھے ایسان کا بدلہ ایسان اگر یہ نہیں ہوتا تو میں نے نومینیشن ہو سکتا ہے کسی پارٹی سے ایسی سے فائل کی ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارٹی ہیں انہیں خود کیوں نہیں یہ ٹھیک جانا کہ وہ چودری طالب اسے ہیں جو اس رجوری پنچ سے جنہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا اور جیتا بھی ہے دوہزار تین میں اور اس کے علاوہ زلفکار چودری ایک بڑے لیڈر ہیں شاہ محمد تانترے آپ کے بات لیڈر ہیں اجاز جان جی ام جان کے بیٹے ہیں اس کے بعد اب نیچے مینڈر میں آئیے جاوید رانہ سے قابل لیڈر کوئی نہیں مرتضی خان وہاں موجود ہے نیچے چودری محمد اکرم موجود ہے اگر آپ آگا سید روح اللہ کو نیشنل کانفرنس ایک نوجوان کو شرنگر سے منڈیٹ دیتی ہے لیکن چودری محمد اکرم کو اس حرن کو رجوری پنچ سے دینے کے لیے یہ سوال میرا میرا وہی میں اس کا وہی جواب دیکھیں دیکھیں تین بڑی پارٹیز ہیں یہاں پہ ہمیں یہ یہ نہیں بھولنا چاہیے اب ازاد صاحب کی پارٹی کو ہم پارٹی نہیں مان کے لے کے چال سکتے ہیں کہ کوئی الیکشن لڑکے اس کتے سے جیتے گی یا اپنی پارٹی جو کہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی یہاں تو تین بڑی پارٹیز تھی نا ایک نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور بی جے پی بی جے پی نے ہمیں ہک کر کے رکھا رہا بند کر کے رکھا رہا انہیں کینڈیٹ نہیں کھڑا کیا نیشنل کانفرنس نے پولرائزیشن کے چکر میں وہاں سے کینڈیٹ ایمپورٹ کیا حالانکہ ان کو وہ لوکل لیڈرز کو بھی کنسیڈر کر سکتے تھے انہیں پولرائزیشن کیوں نہیں کیا سوال نہیں رہی اس لیے کیا ان کو یہ لگا کہ یہ ایک بڑا نام ہے روحانیت کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے اور ان کی روحانیت کی بنیاد پہ ہم پولرائزیشن کر پائیں گے اور ہوا بھی وہی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ راجوری کے ایک منسٹر آپ کہنے پولرائز ہوا آپ یہ جواب دیں اس کو تفصیلی بات آپ مکمل کریں کہ ان پارٹیوں نے ان علاقوں میں جو قابل ترین لیڈر ہیں جن کی زمین پر سے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جاوید رانا کا دیکھا لمبے وقت سے لگتے بھی آ رہے ہیں زلفکار چودری کا اپنا ووٹ ہے اجاز جان جی ام جان کے بیٹے ہیں قابل آدمی ہیں وہاں پر پنچ میں ہیں دیکھئے میں پھر واپس لے کے جاؤں گا دیکھئے تین بڑی پارٹیز ہیں بی جے پی آؤٹ ہو گئی اس نے ہمیں بھی پریشان کر دیا نیشنل کانفرنس نے پولرائزیشن کے لیے ایک بڑے گجر چہرے کو لا کے ڈالا جو لگتا اس کو تھا کہ اس خطے میں اس لیول کا موجود نہیں ہے اب رہ گئی پی ڈی پی کے پاس مجھے بتائیے کہ اس خطے پیر پنچال میں کون سا کینڈریٹ تھا جس کو وہ پروجیکٹ کر سکتے وہ اپنے ہو گئے میں حالانکہ میں ان میں نہیں ہوں میں نے جس وقت محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے بی جے پی نے سپورٹ پول آؤٹ کی اس وقت میں نے محبوبہ جی کو کال کر کے کہا میں نے کہا پارٹیز پہ اور لیڈرز پہ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ تو بھاگے ہوئے وہ لوگ تھے جو منسٹر بھی رہے جو ایمیل ایز بھی رہے جنہوں نے خوب اپنا مذہبی کیا اقتدار کے بعد وہ بھاگ گئے لیکن پی ڈی پی کے پاس مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کا فیز تھا اس ریجن کے اندر جو یہ کہہ سکتا کہ میں پارلیمنٹ کا کینڈیٹ ہونا چاہیے اور اس کو بینائی کیا گیا آپ کو لگتا ہے اسی وجہ آخر مجھے اب یہ بتائیے کہ اب جب انتخابات آخری فیز میں چلے گے سیکنڈ لاس فیز میں چلے گے پچیس تاریخ کو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے مرتضی خان نے صاف کر دیا کہ بھائی میں تو محبوبہ مفتی کے ساتھ ہوں کیا لگتا ہے آپ کو پچیس مئی کو لوگ جب بٹن دبانے جائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے کھتے میں اور انتناگ میں دونوں ان علاقوں میں جب ووٹ بٹن دبے گا کیا لگتا ہے آپ کو کونسا کینڈیٹ آپ کی نظر میں ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت آگے ہیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا دیکھیں نیشنل کانفرنس کنفائن کر گئی اپنے آپ کو ایک کمینٹی کے اندر پلس مائنس ٹین تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن اس ریجن سے ان کو کوئی میں جو مجھے میں انیلائز کر رہا ہوں دو لاکھ کے آس پاس ان کو یہاں سے ووٹ ہوں گے کشمیر کا گجر پولرائز نہیں ہوا ہے کشمیر کا جو گجر ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہے جو میری ریپورٹس ہیں اس حساب سے وہ پی ڈی پی کے ساتھ پی ہے ان کو پتا ہے جو ایڈیالوجیکلی نیشنل کانفرنس کا یا تھوڑا بہت روحانیت والا ہے بٹ بائی اینڈ لار وہ میرٹ پہ ہے اس پولرائزیشن میں یہ جو فگر میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے زیادہ نیشنل کانفرنس کا کینڈیٹ یہاں سے نہیں لے پائے گا اور ساؤتھ کشمیر میں میرے حال سے بہت پیچھے ہوں گے وہ بہت پیچھے تو جو میں جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں رہا اپنی پارٹی کا کینڈیٹ تو وہ تو بچارہ ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے وہ ڈب کرنے کی کوشش کی پہاڑی کینڈیٹ بٹ پہاڑیوں نے اس کو اون ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں محبوبہ مفتی بہت آگے ہوں گی اور اس کے پیچھے پیچھے نیشنل کانفرنس کا کینڈیٹ ہوگا بہت بار شکریہ تو یہ تھے آپ نے سن لیا ایڈوکیٹ مرتضا خان انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ پہاڑی قبیلہ کے لیڈر کے طور پر مینڈر میں انہوں نے میٹنگیں کر کے صاف کر دیا ہے سورنکورٹ مینڈر میں میٹنگیں کر کے صاف کر دیا ہے کہ یہ محبوبہ مفتی کے لیے کیمپین بھی کریں گے اور ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ایک بات اور بھی صاف کی ہے کہ موسن کشمیر ہو تو واجپائی کو بھی سلام ہے لیکن اگر موسن رجوری پنچ ہے تو ہر وہ آدمی جو اس موسن کا احسان اتارنا چاہے وہ بی جے پی والا ہے